موسیقی دوستو یہ پہلا مقابلہ کا ٹیم ٹیم بھی تبدیل ہو چکا ہے پہلا مقابلہ کا پر کس ٹائم ہوگا پانچ کون سی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور آگر کیسے ہونے والی ہے پلینگ لیمن دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک دیکھے گا اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور دوستو اپنے پسان دیدہ خلاڑی کا نام کمنٹ سیشن میں ضرور رکھ دیجئے گا دوستو سب سے پہلے پلینگ لیمن کے بارے میں بتانا جا رہے ہیں جو کہ کپتان بابر آزم نے اس پلینگ لیمن آناؤسمنٹ کی ہے اگر پہلے نمبر کی بات کریں تو پہلے نمبر باکنگ بابر آزم آپ کو کھیلتے ہیں نظر آئیں گے اور دوستو اس پلینگ لیمن میں اپنے جوڑی کے طور پر بابر آزم اس میدان میں اتریں گے اور کافی شاندار بیٹنگ کر کے پاکستان ٹیو کو ماجتوانے کی گوشے کریں گے دوسرے نمبر کی بات کریں اگر تو دوسرے نمبر پر بابر آزم کے ساتھ دینے والے کھلاری سیم یوب آر انڈر کا قیدہ آزا کرنے والے اس کھلاری کو شوف نے جوڑی کے طور پر بابر آزم نے اپنی پلینگ لیمن کا حصہ بنا لیا ہے نمبر دوستو مکٹ کی پر بلے باز محمد ریزوان آپ کو کھیلتے ہیں نظر آئیں گے دوستو محمد ریزوان کی پرفومنس کی اگر باز کریں تو انہوں نے کافی شاندار بیٹنگ کر کے اس پی ایس ایل میں اپنی جگہ بنا لیا ہے اور اس پلینگ لیمن کا حصہ بن چکے ہیں نمبر کا حصہ فاقر زمان نیزی لینڈ کے خلاف اس پلینگ لیمن کا حصہ دوستو پہلے مقافلے میں فاقر زمان کو چھتے نمبر پر کھیلنے کی اجازت دے دی ہے اور کیم گابر آزم نے ایک بار پیس سے فاقر زمان پر حصہ کیا ہے پانچوے نمبر پر ایک بار پیس سے میری اور آپ کی پہچان اور پاکستان کی شان افتلار احمد میٹل آرڈر میں کھیلتے ہیں نظر آئیں گے اور پانچوے نمبر پر دنیا کے نمبر وان کھیلاری افتلار احمد کی جگہ بان چکی ہے نمبر پر عثمان خان رائٹ اینڈ ویسپنٹ آگو کھیلتے ہیں نظر آئیں گے دوستو عثمان خان نے ملتان کے نوائندے کرتے ہیں کافی شاندار سینچری اپنے ہیں جس کی بزورت ہوا اس پی ایس سل کے بعد ہے سکاوٹ کا حصہ نمبر پر عماد و سی میں آر اونڈر کے دور پار اس پلینگ لیمن کا حصہ ہیں دوستو عماد و سی نے اٹرائرمنٹ واپس لے کے پاکستان ٹیم کو دوبارہ سے جوئن کر لیا اٹھوے نمبر کی اگر بات کریں تو آٹھوے نمبر پر آر اونڈر یا اپنان اس پلینگ لیمن کا حصہ ہے اور آٹھوے نمبر پر لیگ سپینر کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آنے والے ہیں دوستو شیدہ اوکان کی کافتانی میں اسلامہ یونیٹر فینل جیتی ہے دوستو اگر نوے نمبر کی بات کریں تو نوے نمبر پر اس پلینگ لیمن میں فاس پولنگ کرتے ہوئے نسیب شاہ آپ کو دکھائی دینے والے ہیں دوستو اندر شید شاہ انجری کی بات دوبارہ سے پاکستان ٹیم جوئن کی ہوئے دسویں نمبر کی بات کریں تو دسویں نمبر میں فاس پولا محمد آمر اس پلائنگ لیور کا حصہ بن چکے ہیں دوستو محمد آمر نے ریٹرمنٹ واپس لے کر پاکستان ٹیم میں ایک بار فیس سے شامل ہو چکے ہیں اور اس پلائنگ لیور کا حصہ ہے گیارویں نمبر پر اور آخری نمبر پر شین شاہ فریتی اس وقت تک کھیلتی نظر آئیں گے تیلے ٹیڈوٹی مقابلے نوزیلینڈ کے خلاب دوستو محمد آمر نے کہا کہ محمد آمر کے ریٹرمنٹ واپس لینے کے بعد پاکستان ٹیم میں سکاؤڈ کا حصہ بننا پاکستان ٹیم کو اور بھی زیادہ سٹرونگ بنانا ہے آخر میں آپ کو مطابق پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹی ٹونٹی مقابلہ اٹھارہ تاریخ کو شام ساتھ وجہ راہر بندی کی سٹیڈی میں کھیلا جانا ہے